جن اداروں کے اندر نظم و ضبط ہے جن کے اندر اصول ہے جن کے اندر قائدے ہیں وہ اپنی پیشہ وارانہ کام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور جہاں یہ کام نہیں ہوتا وہاں بڑی ساری چیزیں نقصان کا شکار ہوتی این حالت جنگ میں بھی نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کا خیال کرتے یہ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا نا وقتی طور پر اس کی وجہ بھی یہ بنی تھے کہ حضور نے جن سے آبا سے کہا ہٹنا نہ ان سے اجتیادی خطا ہو گئی انہوں نے سمجھ لیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی یا وہ ہٹ گئے ان کے ہٹنے سے نقصان ہوا ستر لوگ شہید ہو گئے اگر وہ نظم قائم رہتا جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا تو کبھی یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنہ اجتماعیت کی بات کرتے تھے مل کے رہنے اختلاف رائے ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں اندر رہ کے اختلاف نہیں کرتے چھوڑ کے جا کے اختلاف کرتے ہیں یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اندر رہ کے رائے کے اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں چھوڑ کے تو نہیں نہ جا سکتا میں ادھر ہی رہوں گا جو کمزوریاں ہیں جو گلتیاں ہیں ان کو ہائلائٹ کروں گا رہوں گا اسی لئے یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مختلف قسم کے مشورے دیتے تھے تو سرور کائنات علیہ السلام اجتماعی نظم کی بات کرتے ہیں